موت سمجھتے ہیں پہلے تو یہ سمجھئے کہ موتہ یعنی مردہ یہ مردہ کسے کہا گیا عالم ہستی عالم وجود درجہ بدرجہ ہے جیسے یہ ممبر ہے نا ممبر کا ایک زینہ ہے اس سے بلند تر دوسرا زینہ ہے اس سے بلند تر تیسرا زینہ ہے اس سے بلند تر چوتھا زینہ ہے اسی طرح عالم ہستی درجہ بدرجہ ہے ہر پائین تر درجہ بلند تر درجہ اپنے سے بلند تر درجہ کے مقابلے میں بمنزلہ موت ہے اور ہر بلند تر درجہ اپنے سے پائین تر درجہ کے مقابلے میں بمنزلہ حیات ہے سب دار حیات و حستی و وجود مگر کسی کا درجہ کم تر ہے کسی کا اس سے برطر کسی کا اس سے برطر کسی کا اس سے برطر جمادات میں بھی جان ہوتی ہے اور عاقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق نباتات میں بھی جان ہوتی ہے اور عاقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق حیوانات میں بھی جان ہوتی ہے اور عاقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق انسان میں بھی جان ہوتی ہے اور عاقل ہوتی ہے مگر جو اس کی سطح ہے اس کے مطابق فرشتوں میں بھی جان ہوتی ہے اور عاقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق انبیاء میں بھی جان ہوتی ہے اور عاقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق خاتم النبیین میں بھی جان ہے اور عقل ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق ہر پائین تر درجہ اپنے سے بلند تر درجے کے مقابلے میں بمنزل موت ہر بلند تر درجہ اپنے سے پائین تر کے مقابلے میں بمنزل حیات اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمُوتَ ہم مردوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں یعنی درجے بڑھاتے رہتے ہیں آپ یہ جسے ہم موت کہتے ہیں اس کی بس یہ مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی گھر میں رہ رہا ہو یہ سب ہم سب کو تجربہ ہوتا ہے اس سے بہتر گھر مل گیا تو منتقل تو ہونا ہے بہتر گھر ملنے کی خوشی بھی ہے مگر جس گھر میں دس برس بیس برس پچیس برس پچاس بزر رہتے ہیں اس گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے وہاں جانے کا بھی دل چاہ رہا ہے اسے چھوڑنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو خوشی کے آنسوں نکل آتے ہیں ہی اتنا اچھا مکان مل گیا اور جب اسے چھوڑتے ہیں تب بھی آنسوں نکل آتے ہیں گھر چھوڑنے پہ آنسوں نکل آتے ہیں بس یہ گھر کا چھوڑنا وہ لمحے موت ہے جسے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہم نے اپنا انجام سمجھ لیا کے فنائے ہم نے اپنا انجام سمجھ لیا کے موت ہے موت کچھ بھی نہیں ہے موت تو ایک موڑ ہے اسی لئے میر تقی میر علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر